آج جب میں ایک ہفتہ اپنے میکے میں رہنے کے بعد واپس گر لوٹی تو مجھے اپنا کمرہ کچھ بدلہ بدلہ سا محسوس ہوا میرے بیڈ کی ایک طرف ایک بھورے رنگ کا بہت بڑا صندوق نمار دبا رکھا ہوا تھا اور علماری میں بھی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی مجھے اپنے شوہر کی یہ عادت ہمیشہ سے پسند نہیں تھی ہماری شادی کو پانچ مہینے ہی ہوئے تھے اور میں ابھی سے ہی اس شخص کی عادتوں سے بہت تنگ آگئی تھی لیکن آج جو تھا وہ پہلے کے معمولات سے کافی ہٹ کر تھا میری عادت تھی میں کمرے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی مگر اب کی بار تو حد ہو گئی میرے شوہر موسف یعنی نفیس نے ایک بڑا سبھورا صندوق لاکر کمرے کے بیچوں بیچ میں رکھ دیا تھا اس بات پر میری ان سے لڑی ہو گئی نفیس یہ کیا بدتمیزی ہے آپ نے کمرے میں اتنا بڑا صندوق رکھ دیا اور وہ بھی بالکل سامنے آپ کو ذرا بھر بھی یہ احساس ہے کہ مجھے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا پسند ہے میں نے نفیس سے کہا تو وہ الٹا میری بات کا جواب دینے کی بجائے غصہ ہو گئے نفیس بولے رانی میڈم کچھ ہوش میں آؤ تم اب اپنے باپ کے گھر نہیں ہو بلکہ اب اپنے شوہر کے گھر آگئی ہو اس لئے میں جیسا بھی کمرے کو رکھنا چاہوں گا یہ کمرہ ویسے ہی رہے گا تم اگر اتنی ہی صفی پسند ہو تو اپنا کوئی اور بندوبست کر لو مگر اس کمرے میں نہیں اپنے شوہر کا ٹکا سا جواب سن کر میں تو ان کا موہ ہی دیکھتی رہ گئی یہ کب سے ایسا رویہ رکھنے لگے اور اس گزرتے ایک ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا ہے میری تو سمجھ سے باہر تھا بہرحال میں نے کوئی بات نہیں کہی اور خموش ہو گئی میں جانتی تھی کہ ایک دو دن تک انہیں منع ہی لوں گی میں اگلے دن بزار سے واپس آئی تو دیکھا شوہر مصوف نفیس نے وہ بھورا صندوق میرے بیڈ کے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا یعنی میں اگر اترتی تو مجھے بیڈ سے اترنے میں بھی کامی زیادہ مشکل ہوتی مجھے یہ دیکھ کر لگا جیسے اب تو نفیس مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں میں ان سے پھر علج پڑی نفیس اپنے کمرے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن آپ نے میرے بیڈ کے پاس رکھ دیا وہ بھی میری سیڈ پر جدھر سے کہ میں بیڈ پر اترتی اور چڑھتی ہوں مگر میری اس بات پر بھی انہوں نے بڑا سرد سے لہجے میں جواب دیا نفیس بولے رانی میں نے کہا نہ یہ میرا کمرہ ہے اگر تمہیں یہ میرا لائے ہوا ڈبا نہیں پسند تو جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھو یا رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا میرے شوہر نفیس کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا میں بولی نفیس آخر اس ڈبے میں ایسا ہے کیا اور آپ نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے میں نے پوچھا تھا وہ بولے اس ڈبے میں جو بھی ہے تمہیں کیوں بتاؤں یہ میری مرضی ہے میرا کمرہ ہے میں ہی اسے دیکھ لوں گا پتہ نہیں آج تو نفیس ہر بات پر اپنا ہی حق کیوں جتا رہا تھا حالانکہ اس سے پہلے کبھی ہم دونوں میں ایسی کوئی لڑی نہیں ہوئی تھی یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آسوں آگئے جب شوہر ہی بے رکھی برتے تو عورت اور کس سے گلہ کرے کچھ دیر بعد میں نے اپنی بڑی باجی گلنات سے یہ بات فون پر بتائی تو بولی رانی شاید تمہارے میکے میں اتنے دن رہنے کی وجہ سے چڑ چڑا سا ہو گیا ہوگا تم اسے محبت دو اسے یہ یقین بھی دلاؤ کہ تم اسی کے لیے ہی اس گھر میں آئی ہو رانی تم اس کے لیے اچھا سا کھانا بناو پھر وہ اپنا غصہ چھوڑ دے گا باجی کی بات معقول تھی میں نے اپنے شوہر کی پسند کے کھانے بنا لیے مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے اب مجھے بہت عجیب سا بھی لگ رہا تھا مجھے لگا جیسے میں ان پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں کھانے کی میز پر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی مگر انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا میں نے سوچا کہ شاید کوئی کاروباری پریشانی ہوگی اس لیے شوہر سے کوئی گلہ نہیں کیا رات کو اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی تو عجیب بات ہوئی کہ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ میرا شوہر یعنی نفیس اندر ہی تھا مجھے سخت حیرت بھی ہوئی تھی میں سوچنے لگی کہ آخر میرے میاں نفیس اس کو مجھ سے ایسا کیا چھپانے کی ضرورت پیش آگئی جو دروازہ بھی بند کر لیا تھا میں نے کچھ انتظار کیا پھر دروازہ کھٹ کھٹایا مگر میرے شوہر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ دوبارہ ناک لیا لیکن اس مرتبہ انہوں نے غصے سے دروازہ کھولا اور بولے رانی تم تھوڑی دیر کے لیے باہر نہیں رکھ سکتی تھی کیا کیا یہ کمرہ تمہارے باپ کا ہے یا اس نے بنوا کر دیا تھا جو بار بار دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہو اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی آج تو وہ جیسے میرے صبر و تحمل کو صحیح مانو میں عزمہ رہے تھے میں وہاں سے آ گئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی کافی دیر میں دوسری کمرے میں بیٹھی رہی مگر پھر سوچا کمرہ میرا بھی تو ہے میرے شوہر کا مجھ پر اور میرا اس پر حق ہے جا کر دیکھنا چاہیے کہ دروازہ کیوں بند ہے میں جا کر خموشی سے دروازے کی اونٹ میں کھڑی ہو گئی اور بغور جہزے لینے لگی کچھ دیر بعد ہی کمرے کے اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھی یہ عجیب بات تھی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے دل میں سوچا تب مجھ سے رہا نہیں گیا آج تو میں جیسے غصے سے پاگل ہو گئی تھی میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنے شروع کر دی شوہر نے دروازہ مجبور ہو کر کھول دیا کہ جنہیں دیکھ کر میں ایک لمحے کو کانپ کر رہ گئی تھی پھر میرے شوہر نے جلدی سے کھلے ہوئے صندوق کو بند کر کے اس پر تالہ لگایا اور کمرے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر جلے گئے ان کا موبائل فون بھی بستر پر ہی پڑا ہوا تھا میں ان پر یہ شک بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کسی عورت سے بات کرتے ہوں گے پھر مجھے لگا کہ کہیں اس صندوق میں ہی تو کوئی عورت ہی نہ چھپا کر رکھی ہوگا مگر یہ کیسے ممکن ہے میں نے خود سے ہی سوال کیا لیکن میری بھی کیا بے وقوفانہ سوچ تھی اگر کوئی صندوق میں ہوگی تو اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوگی دوسری بھی ضروریات ہوتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جیتے جگتے انسان کو صندوق میں قید کر کے رکھ دیا جائے اور وہ بھی ایسی کونسی لیلہ ہوگی اس مجنو کے لئے صندوق میں بند ہو کر رہے گی میں نے سوچا اور اس احمق خیال کو دیل سے نکال دیا مگر میں اپنے شوہر کے رویے سے ابھی بہت پریشان تھی خیر اگلے دن میں نے باجی گل ناز کو اپنے گھر بھلا لیا ان سے کہا کہ آپ خود ہی نفیس سے بات کریں تاکہ وہ اس مسئلے کو صحیح سے حل کریں ورنہ میں اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی باجی گل ناز نے مجھے سمجھا جا کہ رانی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے یوں ختم نہیں کیے جاتے تم تھوڑا صبر کرو تمہارا شوہر خود بخود ہی صحیح ہو جائے گا بس کچھ دن اور انتظار کرو اگر ایسا ہی رہا تو میں تمہاری بڑی ناند شمہ سے خود بات کروں گی مگر میرے خیال سے بھی فیل وقت یہ مناسب نہیں کہ ہم اس معاملے میں دخل اندازی کریں میں نے سوچا اپنے شوہر سے لڑنے کی بجائے خود کو کسی نہ کسی دوسری عادت میں مصروف کر لوں میری ایک سہیلی تنزیلہ سے روزانہ فون پر بات ہوتی تھی وہ ویسے بھی کافی شوق طبیعت کی مالکہ تھی تنزیلہ مجھ سے عمر میں بھی کافی چھوٹی تھی اس کی دوستی مجھ سے بس اتفاقیہ ہی ہو گئی تھی میں ایک مرتبہ مارکیٹ جا رہی تھی اور تنزیلہ بھی اسی مارکیٹ میں پہلے سے موجود تھی بس وہیں سے ہماری دوستی شروع ہو گئی میں جب بھی اسے کھانے کے لیے بلاتی وہ ہمیشہ ہی چلی آتی تھی تنزیلہ کھانے پینے والی لڑکی تھی وہ کسی بھی بات کو دل پر نہ لیتی اور بات کرنے کے لیے ہمیشہ میرے ساتھ فون پر موجود ہوتی اس کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی میں نے تنزیلہ سے فون پر کہا کہ تنزیلہ میرے پاس آ جاؤ پھر مارکیٹ میں شوپنگ کرنے کے لیے چلتی ہیں تنزیلہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو میرا دل جیسے ہلکا پھلکا ہو جاتا اس نے مجھ سے کہا کہ شوپنگ سنٹر میں آ جاؤ میں بھی گھر سے تیار ہو کر نکل گئی اور میں جانتی تھی کہ تنزیلہ ہمیشہ لیٹ ہی آئے گی اس لیے میں پاس ہی جنرل سٹور میں جا کر کچھ سامان دیکھنے لگی ساتھ ساتھ میں اپنا سیل موبیل بھی دیکھ رہی تھی کہ شاید تنزیلہ کا فون آ جائے کافی دیر گزر گئی تھی مگر ابھی تک بھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا اب مجھے پریشانی بھی ہونے لگی دوبارہ تنزیلہ کو فون کرتی میں دکان سے جلدی باہر نکلی ایسا لگا وہی مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ شاید کوئی میرا پیشہ کر رہا ہے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگی تھوڑا آگے جا کر ایک سڑک آگئی میں سڑک کے کنارے کھڑی پیشے ملنے کو ہی تھی کہ کسی نے میرے موں پر رمال رکھ دیا اور کھینچ کر مجھے ایک قریبی گاڑی میں ڈال دیا میں نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے مگر کسی نے اس قدر مضبوطی سے گرفت رکھی کہ مجھے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں دیا میں یوں ہی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دی گئی گاڑی میں مجھے ہوش نہ رہا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا یہ سب مشکل پانچ سکن کے اندر ہی ہو گیا تھا پھر میں ہوش وہ ہواس سے بگانا ہو گئی تو گاڑی اپنے سفر پر چل پڑی کافی دیر کے بعد گاڑی ایک جگہ پر جا رکھی اس وقت بھی میرا ذہن نیم غنودگی میں تھا مجھے اسی طرح سے گسیر گھسار کر گاڑی سے باہر نکالا گیا میں نے دیکھا ایک نکاب والا چہرہ مجھے گسیر کر کمرے کے اندر لا رہا تھا میری تو جان نکل لی جا رہی تھی میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا رویہ مجھ سے پہلے ہی خراب تھا اب اسے اگر یہ سب پتہ چلے گا تو کیا وہ مجھے اس سب کے ساتھ قبول کرے گا ہرگز نہیں میرا دل مجھے ڈرانے لگا میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی میں ہوش میں آ چکی تھی تھوڑی دیر کے لیے ہی مجھے بے ہوش کیا گیا تھا میں دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد مانگنے لگی میں سوچ رہی تھی نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ایک تاریخ کمرے میں بیٹھی تھی کہ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا میں خوف سے سمٹ کر رہ گئی پھر میں نے ان کے پاؤں پڑ گئی میں جانتی تھی ان کے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی غلط فہمی ضرور پیدا ہوگی تھی میں ان سے معافیہ مانگنے لگی انہوں نے مجھے بالوں سے کھیج کر اوپر اٹھایا حالکہ میں ان سے اس قدر سنگ دلانا رویے کے توقع نہیں کر رہی تھی مگر ان کی باتیں تو کسی توفان کا پیش خیمہ تھی اس نے نکاب اتارا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر نفیس تھا تب اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی صفا کانہ لہجے میں پوچھا بتاؤ رانی آج تم کس سے ملنے جا رہی تھی نفیس آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے تڑپ کر کہا آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں کسی دوسرے سے ملنے جاؤں گی میں نے تڑپ کر کہا جو پوچھا ہے صرف اسی کا جواب دو نفیس نے سختی سے کہا نفیس میں تو تنزیلہ سے ملنے جا رہی تھی تنزیلہ میری سہیلی ہے مجھ سے اکثر ملنے آتی ہے وہ بولا اچھا تو پھر وہ آئی کیوں نہیں تم مجھے دیکھ کر ادھر ادھر کیوں ہو رہی تھی مارکیٹ میں تو مجھے دیکھا تھا نا نہیں نفیس میں نے آپ کو نہیں دیکھا میں نے نہایت ہی حاضر جوابی سے کام دیا میں جانتا ہوں تم مجھے ہی دیکھ کر وہاں سے باہر نکلی تھی تم اپنے دوستے ملنے جا رہی تھی نا نفیس نے دھیمے اور زہر خندہ سے لہجے میں کہا ایسا لگتا تھا جیسے آج وہ میری جان لے لیں گے رانی تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لائے ہوں نفیس تقریبا مجھ پر چلانے لگے نہیں کیا آپ مجھے یہاں لائے ہیں مجھ پر حیرت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا بھلا کوئی شوہر اپنی ہی بیوی کو اس طرح سے اغوا کر کے وہ بھی بھری مارکیٹ سے اور دور دراز گھر میں کیوں لائے گا پھر نفیس خود ہی بولا وہ اس لیے کہ آج تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے سکوں آج تمہاری چیخیں صرف ان کمروں اور دیواروں کو سنائی دیں گی تمہاری چیخیں سننے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے رانی آج تو میں تمہیں نہایت ہی عذیتناک موت ماروں گا اور کبھی تمہاری بے وفائی کو نہیں بھولوں گا نفیس آپ مجھے ایک موقع تو دے دیں میں نے اس وقت مصلحت اور ٹھنڈے دماغ سے کام لیا ان کے سر پر نا جانے کون سا بھوچ سوار ہو گیا تھا میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں میں ابھی تنزیلہ کو کال کروں گی آپ کے سامنے بات کروں گی میں باتو باتو میں اس سے چند باتیں پوچھوں گی پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ وہی آج مجھ سے ملنے آ رہی تھی نفیس میں اور کسی سے ملنے نہیں گئی تھی پھر میں نے اپنے پرس سے فون نکالا تو اس موبیل فون پر تنزیلہ کی کئی کالز آ چکی تھی میں نے اسے کال بیک کی اور لوٹ سپیکر بھی آن کر دیا تو وہ بہت غصے میں تھی چھوٹے ہی بولی رانی میں تمہارا انتظار کرتے کرتے آخر واپس چلے گئی ہوں لیکن تم پھر بھی نہیں آئی مجھے بہت برا لگا ہے میں اب ایندہ تم سے ملنے کبھی نہیں آؤں گی تم امیر لوگ نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہو تنزیلہ کی باتیں سن کر میرے شوہر کو یقین ہو گیا تھا کہ میں کسی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی تھی تب نفیس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئے وہ بہت شرمندہ سے بھی لگ رہے تھے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی مگر میں اس تمام وقت میں بہت کچھ سوچ چکی تھی کہ اس شخص کے ساتھ اب اپنے بغیہ زندگی خراب نہیں کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں گھر آ کر نفیس میرے پاؤں پڑ گئے خدا کے لئے رانی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم جیسی پاک صاف بیوی پر شک کیا ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہی اس صندوق میں سے آوازیں آنے لگی جو نفیس نے میرے بیٹھ کے قریب رکھا ہوا تھا میں یہ آوازیں سن کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ خود کال پر باتیں کرتے ہوئے میری ہی آوازیں تھی یہ کیا ہے نفیس مگر وہ بولے کہ رانی میں نے کہا نا کہ میں تم پر شک کرنے لگا تھا شادی کے بعد جب تم پہلی بار میکے میں ملنے گئی تھی تو وہاں جا کر تم بہت خوش ہو گئی تھی جبکہ یہاں سسرال میں تمہارا رویہ عجیب سا ہوتا تھا تم نے صحیح سے مجھ سے بات بھی نہیں کی جبکہ میکے جاتے ہی تمہارا چہرہ کسی پھول کی ماند کھل اٹھا تھا میں نے تمہاری اور بھی کئی حرکتوں سے اس بات کو محسوس کیا کہ تم صرف میکے جا کر ہی خوش ہوتی ہو یہاں آ کر تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہتی تب میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا تم روزانہ فون پر کسی سے باتیں کرتی ہو لیکن میرے انداز کے مطابق تو وہ کوئی لڑکا تھا لیکن اس کے ساتھ تمہارا دوستانہ رویہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تب میں نے تمہاری جاسوسی کرنے کے بارے میں سوچا پھر میں نے تمہارے میکے میں جانے کے بعد تمہارے کمرے میں انتہائی حساس کال ریکارڈنگ رکھا مگر پھر سوچا تم یا کوئی دوسرا کہیں صفائی کرتے یا جھاڑو لگاتے اس ریکارڈ کو پھینک ہی نہ دیں کیونکہ ریکارڈ انتہائی چھوٹا سا ہے پھر میں نے اسے ایک بڑے سے بھورے رنگ کے بکسے میں بند کیا تھا تاکہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا بھی نہ سکے تالہ لگا کر یہی پر رکھ دیا تھا تاکہ میں تم کو کوئی بھی بات کروں وہ سب ریکارڈ ہوتی رہے اور میں گھر آنے کے بعد تمہارے آواز سنتا تھا کہ تم دن بھر کس کس سے باتیں کرتی رہی ہو تم بھی جانتی ہو رانی کہ آج کل دنیا بہت ترقی کر چکی ہے مارکیٹ میں ہر قسم کے آلات دستیاب ہیں میرے ایک دوست نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کی جاسوسی اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو اس طرح سے وہ کبھی بچ کر نہیں جا پائے گی اب تو مجھے نفیس کی ساری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی تھی دراصل میری سہیلی تنزیلیہ جو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی تنزیلہ اکثر مجھ سے لڑکے کی طرح بات کرتی کیونکہ اس کے بڑے تین بھائی تھے اس کے گھر میں عورت کوئی نہ تھی اس کی ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی گھر میں سارے مرد ہونے کی وجہ سے وہ بھی لڑکوں کی طرح ہی بولتی تھی مجھے کہتی کہ رانی باجی میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ ایک سخت قسم کا مرد ہوں اسے زندگی میں کوئی حرابی نہیں سکتا یہ اس کی بچگانہ باتیں تھی اسی وجہ سے زندگی سے بھر پور یہ لڑکی مجھے بھی پسند تھی اور میری اس سے دوستی بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی مگر تنزیلہ مجھ سے بات کرتے وقت بھی اس بات کا احساس نہ کرتی کہ میں شادی شدہ عورت ہوں اس کی ان باتوں کی وجہ سے ہی میں اسے کہتی کہ تنزیلہ میرا شوہر مجھ پر شک بھی کر سکتا ہے وہ کہتی کہ جو مرد تم پر شک کرے وہ تمہارا نہیں تب اس کی باتیں سن کر میں ہنس دیتی تھی مگر میرے شوہر کو یہی باتیں مشکوک لگی اور انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے میری جاسوسی کرنا شروع کر دی یوں ہمارے درمیان کی غلط فہمیاں مزید بڑھتی گئی اور زندگی مشکل ہوتی گئی اس دن تو نفیس نے مجھے منا لیا مگر جب میں اپنے می کے گئی میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے شکی مزاج انسان کے ساتھ اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی میری امی ابو نے اس معاملے میں میرا بھر پور ساتھ دیا اگلے ہی دن ابو نے عدالت میں خلہ کا کیس دیر کرنے کا فیصلہ لے لیا تھا ہفتے بعد کورک سے میرے شوہر کو نوٹس چل گیا تب ان کو ہوش آیا اور پھر نفیس میرے ماں باپ کے گھر آئے انہوں نے مجھے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی بولے کہ رانی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مگر میں نے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا میں جانتی ہوں اور یہی سمجھتی ہوں کہ ایک شک کرنے والے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا میں نے نفیس سے واضح کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی مزید زی نہیں کروں گی مگر وہ ہار ماننے پر راضی نہ تھے بولے کہ رانی میں کسی نہ کسی طرح سے تمہیں منع ہی لوں گا پر میں نے بھی نفیس کی باتوں سے زد کی انتہا کر دی تھی اور تگڑے وکلا کی خدمت حاصل کر کے اگلے ہفتے ہی خلہ لے لی خلہ لینے کی تقریباً دو ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا اسی پر بس نہیں کیا اور یہاں تک کیا کہ میرا چہرہ بھی مسخ کرنے کی کوشش کی ایسے بھی اس جیسے شخص سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی تھی میں جانتی ہوں کہ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی شکست کو کبھی بھی قبول نہیں کر پاتے وہ عورت پر اپنا ہی حق سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورت ان کے بعد کسی اور کے قابل نہ رہے حالانکہ یہ ذہنیت ایک بیمار اور پسماندے سے ذہن ہونے کی نشانی ہے پھر میری عدت مکمل ہونے کے بعد ابو نے اسلام آباد سے آئے ہوئے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی ان کا بیٹا پڑھا لکھا اور سلجے ہوئے ذہن کا نوجوان تھا اس نے نہ صرف ماضی کے غم بھولانے میں میرا مکمل ساتھ دیا بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ایک نئی قوت اور نئی طاقت بھی بخشی ہے آج میں اپنے شوہر گلزار کے دم سے ایک کامیاب خاتون بن چکی ہوں اس نے تو سچ میں اپنے نام کی طرح میری زندگی بھی گلزار بنا دی ہے بے شک جہاں دنیا میں برے لوگ رہتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے اور میرے شوہر گلزار جیسے کردار والا شوہر ہر عورت اور ہر لڑکی کو دے